کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سافر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں جس کے اندر حب الوطنی کی ونڈو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہونا اس کو کوئی سافر اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا میں گرفتار ہو گیا تھا اب جس کیس میں میں گرفتار ہوا تھا اس کیس کی اوپر میں بات نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ جسٹس جناب باکرلی نجفی صاحب کی عدالت کے اندر یہ معاملہ گیا اور انہوں نے ملایا فریقین کو اور وہاں پہ اس معاملے کو حل نکالنے کے لیے فریقین کو باؤنڈ کیا گیا اور حلف لیا گیا کہ جب تک یہ معاملہ ایک عدالت کے اندر چل رہا ہے اور جب تک یہ قانونی معاملات آگے بڑھتے ہیں تو اس کو پینڈ کیا جائے گا اور اس بیچ میں فریقین اس کے اوپر کسی قسم کی بیانبازی نہیں کریں گے باقی آپ لوگوں کو سب پتا ہے آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہوا کیا کیسے ہوا کس نے کیا کیوں ہوا وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے میں اس پر بات ضرور کروں گا ضرور کروں گا لیکن جو حلف میں نے لیا ہے اس کو بھی پورا ضرور کروں گا کچھ چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آپ کو بتانی ہے لیکن سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا شکریہ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ لوگوں نے اس بیچ میں مجھے خریدا ہے مجھے آپ نے خریدا ہے مجھے نہیں پتا تھا مرسات باہر کیا چل رہا ہے جب آپ پکڑے جائیں تو آپ کو کیا پتا باہر کیا چل رہا ہے لیکن مجھے آج سارا دن وہ دیکھنے کا موقع ملا مجھے سارا دن دیکھنے کا موقع ملا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے مجھے دیکھنے کا موقع ملا کہ میرے دوست کیا کر رہے تھے میں آپ سب کا فردن فردن شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ اتنے سارے ہیں میں اکیلا ہوں مجھے آپ سب کے نام بھی نہیں بتا لیکن جو جو سن رہا ہے آپ کا بہت شکریہ وکلا کا بہت شکریہ بارس کا بہت شکریہ میں جہاں جاتا تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کھڑے ہو کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے تھے ان سب کا بہت شکریہ پولیس والے پاکستان جب میں بولتا تھا تو زندہ بات کہتے تھے میرے نعرے کا جواب دینے کے لیے پولیس والوں کا بہت شکریہ جتنی بارز ہیں بکلا کی ان سب کا بہت شکریہ جو صحافی کھڑے رہے ڈٹے رہے انہوں نے میرا ساتھ دیا میری ہمبت بندھائی اور اس کو ریپورٹ کرتے رہے واقعات کو بتاتے رہے ان سب کا بہت شکریہ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک کا نام لوں گا تو سب کا نام کیسے لوں گا میں آپ اتنے زیادہ ہیں اتنے سارے ہیں کہ میں صرف آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں جن سیاسی شکسیات نے آواز اٹھائی بات کی ان سب کا بہت شکریہ میرے دوستوں کا میرے رشتہ داروں کا ان کا بھی بہت شکریہ سیبل سسائیٹی کا عام لوگوں کا سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانے والوں کا بہت شکریہ اور سب سے زیادہ شکریہ ان بزرگوں کا ان ماں بہنوں کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لئے دعائیں کی ہیں جو میرے لئے آواز اٹھاتے رہے دعا کرتے رہے اور انہوں نے میری ہمت ٹوٹنے نہیں دی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے جو بھی آزمائش آتی ہے یاد رکھئے گا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے کوئی کسی کو ایک لمحے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ اپنے آدمی کے اوپر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ نہ اٹھا سکے وہ کبھی انسان کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جس کی اس نے اس کو ہمت نہ دی ہوگی وہ اس میں سے نکل آئے یا اس پر پورا اترے تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت وہ بڑا مہربان ہے بہت طاقتور ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے ایک جملہ میں آپ کو صرف بتا دوں کیونکہ میں کیس کے اوپر تو بالکل بات نہیں کروں گا اور نہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں قانونی طور پر باؤنڈ ہوں اور میرے وقلہ نے آج بھی مجھے میعا علی اشفاق صاحب کا فون آیا ایک تو انہوں نے مجھے بڑی ڈینجرس چیز بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ مجھے پہلے بتانی چیز تاکہ ریکارڈ کے اوپر رہے جب وہ کاروہی میرے خلاف ہو تو وہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ کیا کرنے جا رہے اور کون لوگ کرنے جا رہے تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ آج بھی مجھے فون کرتے ہیں کہتے رہے کہ یار ان کیسز کے اوپر پلیز آپ نے بات نہیں کرنی اور اس پر کوئی فریق بات نہیں کرے گا میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کیونکہ وعدہ پورا کرنے کے چکر میں ہی تو یہ میں وعدہ ہی تو پورا کرتا ہوں اصل میں معاملہ یہ ہے اچھا اس میں مجھے جو علی نے بتایا وہ یہ ہے کہ شرافت جیل میں بند ہے اور علی نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے بھی اس کے اوپر کچھ انفرمیشن پر حاصل کی لیکن میں وہی آپ کو بتاؤں گا جو علی نے مجھے بتایا اور اگزیکٹلی وہی چیزیں شرافت سے جیل میں آ کر ملے ہیں کچھ لوگ دو بہت طاقتور لوگ ایک کوئی بڑا پولیس والا اور ایک کوئی اور شخصیت تھی یہ اس کو جا کر جیل میں ملے ہیں اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا تم اتنے دنوں سے جیل میں پڑے ہو اور باہر نہیں نکل سکتے تو تم سوچو کہ ہم تمہارا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کو تین اوپشنز دیئے میرے وکیل کے مطابق پہلا اوپشن یہ دیا کہ تم یہ کہو کہ کسی لڑکی کو عمران ریاض خان نے قتل کیا ہے اور قتل کر کے کہیں پہ دفن کیا ہوا ہے زمین میں دبایا ہوا ہے ہم تمہیں جگہ بتائیں گے وہاں جا کر تم نشاندہ ہی کر دوگے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے پھر ہم جانے اور عمران ریاض خان جانے ہیں ایک اوپشن یہ دیا گیا اس کو دوسرا اوپشن یہ دیا گیا کہ عمران خان منشیات کی کنسائنمنٹس کے اوپر ڈیل کرتا ہے یعنی منشیات کا ڈیلر ہے اور ہم تمہیں نام بتائیں گے تم بندوں کے نام لوگے اور ان بندوں کو ہم عمران خان کے ساتھ نتھی کر کے جوڑ کے ہم جانے اور وہ جانے اور تم نکل جاؤ بیچ میں سے اور تیسرا اوپشن اس کو یہ دیا گیا کہ تم یہ کہو اب یہ مبینہ طور پر یہ ساری کہانی میرے تک دو ذرائے سے پہنچی ہے لیکن میں جو بلیف کر رہا ہوں میاں علی اشواق جو میرے کانسل تھے جو اس سارے معاملات دیکھ رہے تھے قانونی اور اس کیس کو لڑ رہے تھے میرا بچمن کا دوست بھی ہے اس لیے میں اس پہ بہت میرا ٹرسٹ ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ تیسرا اوپشن یہ ہے کہ عمران خان کل ادم تنظیموں کی فنڈنگ کرتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز شرافت لکھ کر دے حلف نامے پہ اور پھر اس کو چھوڑیں گے اور مجھے پکڑیں گے اس کے بدلے میں یا اس کیس میں مجھے اُلچھائے جائے گا یا پسائے جائے گا بگی یہ چیز اب ہمارے تک پہنچ گئی ہے میری ذمہ داری تھی میں آپ کو بتا دوں اگر ان کیسوں میں یا اس طرح سے ملتا جلتا کوئی کیس مستقبل میں کوئی بنے یا بنائے جائے تو آپ سمجھ ہیں کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ویدہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سافر اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں اس کو کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا